السلام علیکم ڈیئر فرینڈز اینڈ میڈ ڈیئر بیورز آج ایک بار پھر آپ سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریکمینڈڈ بکس جو ہے فوریسٹری کا جو علم ہے اس میں ہمارے پاس کمپلیٹ کمپلیٹ کمانڈ اس کے ایک بی سی سے لے کہ بلکل جو آخری ٹاپ ہے اس تک اگر ہم کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سا طریقہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا اس راستے میں ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا کون کون سے کتابیں پڑھنی ہوگی یہ کتابیں ہمیں کدھر سے مل سکتی ہیں اور پھر ان کتابوں کا میں جتنے بھی ٹاپک سے ان کو آپ کو کھرنالوجیکلی جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے جو فوریسٹری کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر فوریسٹری کا علم سیکھنا چاہتا ہے فوریسٹری یا بوٹنی یا انوریمنٹل سائنس یا کلائمیٹ چینج کا ان کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لئے کچھ کتابیں ہیں جو لازمی ان کے پاس ہونا چاہیے اور جو بھی ہمارے لیکچر اگر کس کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو یہ لیکچر جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ان کو فائدہ دے سکتی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس فوریسٹری کو پڑھنے کے لئے لازم بات ہے ہم شروع کریں گے بیسس آف فوریسٹری مطلب بیسس آف ہمارا جو فیسی کی جو بوٹنی ہے بوٹنی سیکشن جو فیسی لیول کا جو ہے جو ہمارا جو گورنمنٹ کا نساب ہے اس کے فیسی لیول کا جو بوٹنی پورشت ہے اس سے ہم اس کو شروع کریں گے سل سے شروع کریں گے اور جتنی کی بوٹنی ہے اس پر ہم نے مکچر بنائی ہے اتنی زیادہ مکچر نہیں ہے چار گرنٹی کے مکچر ہے اس میں پورا کے پورا سمپل اردو میں آپ کو بوٹنی سمجھ آ جائے گا تو سب سے پہلے ہمارا فیسی لیول کا فرسٹریلی اور سیکنڈ لیول کا فرشن ہے اس کے بعد جو ہم شروع کریں گے جس کتاب کو ہم شروع کریں گے پاکستان مینبل او فورسٹ ایکالوجی با سید صدر الدین پاکستان مینبل او فورسٹ ایکالوجی ہمارے پاس ایک بک ہے جو کہ سید صدر الدین صاحب نے لکھے ہے بہت زبرتس رائٹر ہے فیمس رائٹر ہے بہت قابل بندہ ہے اور جس طریقے سے اس نے یہ کتاب لکھی ہے تو یہ بہترین کتاب ہے یہ جو آگے جو ہم اس سے جو ہیئر لیول پر جو ہم پڑھیں گے مینبل او سنوے کلچر جو کہ ہمارے چیمپن سیت این خٹک دی لیجنڈری فورسٹرز جو بک لکھی ہے اس سے پہلے اس کتاب کو مینبل او پلانٹ ایکالوجی کو پڑھنا بہت لازم ہے کیونکہ اس میں انہوں نے بہت سمبل انداز میں بیان کیا ہے اور پھر اسی ایڈیاز کو جہم سر چیمپن سیت اور خٹک نے پھر مینبل او سنوے کلچر میں بہت ڈیٹیل سے پڑھایا ہے مینبل او سنوے کلچر کو ہم کور کریں گے زیادہ سے زیادہ اس کے ہمارے لیکچر ہیں پچیس لیکچر ہیں مینبل او سنوے کلچر کے پچیس چپیس لیکچر میں اس کو ہم نے کور کیا ہے اور ایڈیٹ ٹاپک کو ہم نے اس کو انٹرپیٹ کیا ہے تو وہ ہو جائے گا اب مینبل او فورسٹ ایکالوجی کے پاس جو ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہے بوٹنی پورشن کیونکہ آپ ہمارے جو فورسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف منیجمنٹ فورسٹری سیکھنی ہے بھائی اگر آپ نے منیجمنٹ فورسٹری سیکھنی ہے مطلب سے فورس منیجمنٹ سیکھنا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ پودا کیا ہے پلانس کیا ہے پلانس کا سیل کیا ہے پلانس بنے کس سے ہے اس میں جو میکنیزم ہے اس کے جو فیزیکل اپیرنس ہے جو ان کے جو انٹرنل پروسس ہے اس کے جو میٹابالک رییکشنز ہوتے ہیں سیل کے اندر اور اس سیل سے جتنا جی پودا بنتا ہے اس سارے کے بارے میں اگر آپ کے ساتھ علم نہ ہوگا تو کمیشن میں بھی آپ کو مشکلات ہوگی کیونکہ کمیشن میں ہمارے پاس بوٹنی کا پورشن زیادہ ہوتا ہے تو لازم بات ہے کہ بوٹنی پر ہمارے پاس سرانگ گریپ ہونا چاہیے فورس فکر نیجی بہت اہم ہے اور بوٹنی کے سٹوڈنس کے لئے یہ کمپلیٹ کورس ہے جو بوٹنی میں بیچلر کر رہے ہیں بوٹنی میں مطلب کمیشن کے تیاری کریں گے تو ان کے لئے یہ ایک بک ہے بوٹنی اینٹرڈکشن ٹو پلانٹ بیالوجیز بائی جیمز ڈی موسوید یہ ایک کتاب ہے مہنگی کتاب ہے سارے کے سارے کتاب ہیں یہ مہنگی کتاب ہے پاکستان میں مشکل ہے کہ پاکستان کے جو بک سٹور سے اس میں آپ کو فورسٹری کے لئے بکس مل سکے لیکن خیر ویڈیوز میں ہم آپ کو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ سکرین بھی ہم شیئر کر رہے ہیں تو اس کو آپ رائیڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے خرید سکتے ہیں اگر آپ نہیں خرید سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز میں اس کے کمپلیٹ ایکٹ ایک ٹوپک آپ کو اس کو ملے گا اس کے پاس بوٹنی کے پاس جو دوسرے پانچ یا تیسرا بک ہے ہمارے پاس ہے مینویل آف سلوے کلچر بائی چیمپن سیٹ اینڈ خاتک یہ جو میں آپ سے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ مینویل آف پلانٹ ایکالوجی کے بعد ہم مینویل آف سلوے کلچر کے ٹاپک پر پڑھیں گے اور ہم نے اس کی ویڈیوز لیکچر دیئے ہیں بہترین بک ہے فورسٹر جو ہے اس کتاب کے بغیر اس کتاب کے سمجھنے کے بغیر وہ فورسٹر نہیں ہے جتنا بھی ٹیکنیکل ہو لیکن اس کتاب کو وہ پڑھے گا اس کے بعد وہ فورسٹری سیکھ سکتا ہے مینویل آف سلوے کلچر کے بعد ایک اور اہم کتاب جو ہمارا ہے جو ہم فورسٹری میں لازم و ملزون سمجھے جاتا ہے وہ ہے مینویل آف منسوریشن بہت مہنگا کتاب ہے اور بہت سارا کے مینویل آف منسوریشن کے جتنے بھی ٹاپک ہیں مطلب سمپل ٹری ڈائیمیٹر سے نہیں کہ جتنا بھی گروونگ سٹاک تک اور پھر یل ریگولیشن تک پھر یل ٹیبل تک پھر وولیو ٹیبل تک کس طرح ہم بنائیں گے کس طرح ہم کریں گے جتنے بھی ٹیکنیکل ایشیوز ہیں وہ مینویل آف منسوریشن میں بیان کیے گئے ہیں تو مینویل آف منسوریشن کی بھی یہ بہت اہم فیلڈ ہے اور بڑا بک ہے تو اس کے بھی تقریباً پچیس چپیس لیکچرز ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے ون بائی ون اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ ہے فورس منیجمنٹ فورس منیجمنٹ جو ہے تو فورس منیجمنٹ کے لیے جو ہمارا لیجنٹری جو فورسٹر ہے جو کہ ہمارا فادر آف فورسٹر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے جی ایم خٹک صاحب جو جی ایم خٹک صاحب نے جو ایک بک لیا بہت چوٹی بک ہے اس کی ڈائیمیٹر بہت چوٹی ہے اس کا ہوا لیم بہت کم ہے لیکن فورسٹر کے جو میرا سلیبہ سے چپن ستاوان بک سے ہم نے پڑھے ہیں اور اس میں سب سے مشکل ترین کتاب سب سے چوٹا کتاب بھی یہ ہے اور سب سے مشکل ترین کتابی ہے اس کا نام ہے فورس منیجمنٹ بک بائی جی اپ خٹک سا یہ انتہائی ٹکنیشنل بک ہے اپلائیڈ فورسٹری ہے سارا کے سارا اگر آپ نے پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہیں یہ اگر آپ نے سنے ہو گئے تو تب آپ فورس منیجمنٹ کو سمجھو گے اس بک کو تب آپ سمجھو گے جب آپ کے پاس یہ پچھلا سارا نالج ہوگا فورس منیجمنٹ بائی جی اپ خٹک کے بعد پھر ہمارا آتا ہے حیل نیور پر ورکنگ پلان بہت اہم چیز ہے اور سب سے مشکل چیز ہے اس کو ہم نے پریکٹیکلی بھی میں نے کیا ہے ویڈیوز بنائے اور اس کے بھی ہم نے پندرہ سولہ ویڈیوز بنائے ہیں ورکنگ پلان کے اوپر کمپلیٹ اور اس میں زیادہ تر تو میں نے اپنے ٹیچر جو ہمارا ہے دی لیجنڈری فورسٹر جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہے سر آیاس خٹک سا سر آیاس خٹک سا ایک سی سی ایف ہے یو این میں رکھ چکے ہیں جو ہمارے پاس جتنے بھی موسٹری ولیوم ٹیبل ہے وہ سر آیاس خٹک ساپ نے بنائے ہے ہمارے ٹیچر ہے میں نے خود ورکنگ پلان ان سے سیکھا ہے لکھا ہے ان کے جتنے بھی پول ہے جتنے جو بات بھی اس کی زبان سے نکلی تھی بہت قابل بندہ ہے میں نے اپنے زندگی میں اس جیسا قابل بندہ نہیں دیکھا ہے ورکنگ پلان سپیشالسٹ بہت زبردست بندہ ہے تو اس کا جو ورک ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس میں جو اہم چیز ہے جو موڈرن ورکنگ پلان ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ ہے اسماسٹرن ورکنگ پلان اسماسٹرن ورکنگ پلان کو میں نے آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل سے بہت اس پہ بھی ہم نے پانچے لیکچر سکھ اسماسٹرن ورکنگ پلان پر بنائے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگے تو آپ اس کو بھی یہ گوگل پر آویلیبل ہے اسماسٹرن ورکنگ پلان آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں یہ ورکنگ پلان آپ کو پتہ ہے کہ بہت آہم چیز ہے اس کے بعد جو فورسٹری میں جو میجر پورشن ہے بہت آئیو رنج لینڈ رنج لینڈ ہے اور میجر پورشن پاکستان بارے ایٹی پرسن آئر ایڈیو، سیمی ایر ایڈیو تو اس میں زیادہ رنج لینڈ ہے ہمارے پاس تو رنج لینڈ پہ بھی میجر پورشن ہے تو اس کو دیم خطک کے مینولی آفصل میں کلچر ہے اس میں بھی پڑھنے لیکن اس کے لئے بھی ایک بک ہے جو میرے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رینج منیجمنٹن پرکٹیسز ان پاکستان یہ اب بہترین بک ہے جو ہمارے ایک کامن رائٹرز ہیں پاکستان کا بہترین رینج منیجمنٹ کے اوپر بہترین بک پایا ہے بہترین بک ہے ہی اس کے لئے ہم نے لیکچر بنایا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہے پانچے لیکچر ہے اس رینج منیجمنٹ ہے آپ کا پورا کے پورا رینج منیجمنٹ جتنا بھی ہیں میرے پاس لوگ ریسرچ پیس قویشن لیتے ہیں رین منیجمنٹ میں کہ ہم کس طرح کریں گے یہ کریں گے تو وہ سارا اس میں دیا ہے اس کے بعد رین منیجمنٹ کے بعد ہمارے پاس دوسرا اور تیسرا اہم فیکٹر ہے منیجمنٹ کے حوالے سے وہ ہے وائل لائف منیجمنٹ وائل لائف فورسٹری کا لازم و ملزوم کورشن ہے اور موسی میرا خود بھی بہت کمزور تھا وائل لائف مختلف کتابوں سے اور پھر ہمارا جو تیچرز ہیں بہت قابل تیچرز تھے ان سے سیکھنے کو ملا تو ظاہر سی بات ہے محنت سے کیا ہے توڑا بہت کچھ آتا ہے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دوں گا تو وائل لائف میں جو سب سے اہم بک ہے وہ ہے وائل لائف آف پاکستان بائی ماہر علی رضا یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے اس میں نیشنل پار جو پروٹیکٹڈ ایریاز کا کنسٹ ہے جو پروٹیکٹڈ ایریاز جتنے بھی ہے گیم ریزر ہو گیا جتنے بھی ہے ٹرمی ٹرمیلالوجی سے وہ سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں دوسرا ایک وائل لائف کے اوپر جو بک ہے وہ آپ کو مل سمیل سکتا ہے وائل لائف بائی ڈاکٹر کل لورام یہ جو ہمارا فارس کالیج کا جو سپیشلسٹ کا بوٹینیکل میڈسکل پلانٹ کا سپیشلی چودری محمد مسلم سر نے بہت قابل بند ہے اللہ ان کو بہت لمحی زندگی دے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے یہ اس نے ریکمنٹ کیا تھا اس نے اس سے بھیا تھا اور میرے پاس بھی فرسٹیٹ میں موجود ہے آپ کو فارس کالیجی میں مل سکتا ہے یہ ہے وائل لائف بائی ڈاکٹر کل لورام بہترین بک ہے وائل لائف کے اوپر بہترین بک ہے اس کے بعد جو وائل لائف کو سمجھنے کے لئے سب سے اہم چیز ہے جب بھی او کے پاس بھی آئے ہیں تو بہت سے لوگوں کو یہ پہلے اپلوڈ کریں گے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائیں وائل لائف بہترین بک ہے وائل لائف بہترین بک ہے سمپل ہے لیکن تکنیکل ہے کیونکہ کسی بڑھائی نہیں جاتا ہے اس لئے لڑکوں کو سٹوڈرز کو زیادہ مسئلہ آتا ہے اس کے بعد جو وائل لائف بک ہے جو ہم ڈسکرائب کریں گے اور جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ہوئے وائل لائف منیجمنٹ پلان کے پی کے کا جو وائل لائف منیجمنٹ پلان ہے وہ آپ سب کے پاس ہونا چاہیے اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے اچھا اب جب ہم یہ سارے لیکچرز اور بکس آپ کے ساتھ ہوگے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارا ایکچوال چیز جو آتا ہے جو ہم فیڈ میں جاتے ہیں جس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ایک ہے فورس پولیسیز ایملا کے پولیسیز جتنے بھی انٹرنیشنل پولیسیز ہیں جتنے بھی نیشنل پولیسیز ہیں جتنے بھی پروینشنل لیول کے پولیسیز ہیں اور لاز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے مطلب لیکچرز جلیور کی ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اور اس کے لئے جس لیکچرز جو ہم نے تیار کی ہے جتر سے ہم نے پڑھا ہے ان کتاب کا نام ہے فورس پولیسیز ایملا بائی ڈاکٹر حماد آغا صاحب ہمارا ڈی جی پی فائی تھے اس کے ساتھ اس کا کو رائٹر تھا سر آسکجا صاحب ڈی ایفی پی فائی اور اس کے ساتھ علمیر گھنڈا پور صاحب ڈی ایفی پی فائی یہ آپ کے ساتھ ریفرنس بک ہے لیکن آپ اگر کسی کو اکسس نہیں ہے تو ویڈیوز لیکچرز سے پورا کے پورا جتنے بھی ایکٹس ہیں نینٹین ٹونٹی سیون ایکٹس ہیں انیس سو پچپن کی پولیسی ہے نینٹین نینٹی سیسس کی جتنی بھی دوزار دو کی جو پولیسیز ہیں سارا کے سارا اس میں ہم نے ویڈیوز میں بیان کریں گے اور یہ بھی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد جو فیلڈ کے نیچر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو سب سے اہم سبجکٹ جو ہے وہ ہے فارسٹ ایکاؤنٹ اینڈ پروسیجر فارسٹ ایکاؤنٹ اینڈ پروسیجر کی بھی ایک سو چھوٹی سی بک ہے بہت مشکل سبجکٹ ہے میں نے اس سے بہت نفرت تھا لیکن بہت مشکل سے سر عاطف مجید صاحب جو اس کا سپیشیلسٹ ہے ان سے سیکھا ہے اللہ ان کی زندگی برکت ڈالے تو ان کا ہوگا اس کے پاس جو ہمارے پاس جنرل بکس ہے اس کو ہم کور نہیں کریں گے لیکن وہ آپ کے لیے رکمنٹ ہے لیکچر کو ہمارے ان ہی بکس سے ہوگی جو میں نے آپ کو کہا جو فارسٹری کو کور کرتی ہے یہ پانچ یہ بکس جو ہے یہ فارسٹری کو مکمل کور کرتی ہے صرف گریونرے فارسٹری کی پانچ رسائن سے کے پاس کو بھی معنی کے لیے پیرہ جو ایک بکس میں آپ کو کیا جو ہوتے ہیں بکس جو بھی سٹوڈنٹ سے وہ بھی ان بکس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان ویڈیو لیکچر سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے میں کہہتا ہوں وہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ ایج آف کلیمیٹ آ رہا ہے فیزیکل سائنسز کا ایج ہتم ہو چکا ہے بائیولوجیکل سائنسز میں اب ایج آف کلیمیٹ آ رہا ہے تو اس میں اس کی ویڈیوز بہت اہم ہیں جو جرنل بکس ہیں جو آپ اپنا نوریج کو بند اگر کوئی انہینس کرنا چاہتا ہے یہی جو لیکچر ساملیں گے تو وہ ان کتابوں میں مختلف طریقے سے بیان کیا ہے جس طرح کے فورسٹری پرنسپل ان اپلیکیشن بائی ڈاکٹر ان ٹونی یہ ایک بہترین کتاب ہے فورس لیڈریج میں آمیلیبل ہے اچھا تو اس سلسلے میں جو دوسرا بک ہے جو آپ کے جرنل فورسٹری کو آپ کا خور کریں وہ ہے ہینڈ بک آف فورسٹری بائی ڈاکٹر ایس ایس نیگی یہ جو بک ہے یہ بہت مطلب زبردست بک لکھا ہے اور یہ ہمارا ایک ٹیچر تھا سر احمد زمیر صاحب انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا ہمیں تو بہت انفارمیشن انفارمیٹیو بک ہے یہ اور آپ کو فورسٹری کے برے میں بہت کچھ اس بک سے مل سکتا ہے فورسٹری کے برے میں پھر جو بک ہے وہ مینول آف پلانٹ پروڈکشن بائی عبدالمنان صاحب عبدالمنان صاحب جو فورسٹری کے برے میں ہے بھی انہوں نے لکھا ہے اور بہت زبردست بک یہ بھی ہے اس سے بھی کر سکتا ہے اور اس طرح پاکستان بائی ایمائی شیخ ہے اس میں پورے جو پاکستان کے جتنے بھی ٹریز ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اس لکیشن بھی اس میں دیا گیا ہے تو یہ بھی بہت زبردست بک ہے ایمائی شیخ صاحب نے لکھی ہے زبردست بک ہے اور آخر میں جو ایک بک ہے رینج منیجمنٹ پاکستان تو ایمائی قریشی کی کتاب ہے اور یہ اوپر بھی اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں زبردست بک ہے تو یہ آپ کے پورے جو رینج لینڈز ہے مطلب رینج لینڈز سے لے کے کہ کتنے رینج لینڈ ہے کتنا ایریا ہے کیا کیا اس کے پیٹرن ہے گریزنگ پیٹرن کیا ہے پھر اس میں جو مطلب ہم گریزنگ سسٹم اپلائی کرتے ہیں تو کون کون سے گریزنگ سسٹم کون کون سے ایریا میں اپلائی ہوتے ہیں پھر گریزنگ پریشر کتنا ہے پھر کیرنگ کے پیسٹی سارا کے سارا بہت زبردست انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ جو ہمارے ایریا ڈینورسٹری کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے مجھے اکثر میسیجز یا کال ملتی ہے کہ ہم نے ان پر ریسرچ کرنا ہے تو ریسرچ بیس نالج ہم کدھر سے ڈیٹا کلکتے ہیں جو انیشل ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم کدھر سے کلکت کریں گے جو فارمولیز ہوتے ہیں جو ڈیٹا لینے کے جو طریقہ طریقے ہوتے ہیں وہ سارے اس بک میں بہت زبردست دیے گئے ہیں تو یہ بیچلر کے لئے بھی اور ماسٹر لیول پہ بھی آپ کو بہت ہلپ کر سکتا ہے تو یہ سارے تھی یہ جتنے ہم نے ذکر کیے انیس بیس کتابیں جو ہے یہ فارسٹری کے آپ کا جتنا بھی کورس ہے بی ایس سے لے کے فرس سمسٹر سے لے کے آپ کا بالکل انڈ ایم فیل پی جی تک یہ آپ کو سپورٹ دے سکتا ہے تو اب یہ مجھے اجازت دیجئے اور پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں موسیقی